محفت حسین کی محفت حسین کی اور یہی ہے کہ پروردگار نے واضح قرآن کے آیتوں میں کہہ دیا سبیل یعنی راستے کو کہتے ہیں یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے اب جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اور سب سے بڑا خطاب سب سے بڑا لقب کس کو ملا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں مارا کون جاتا ہے شہید جس کو ہم کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے سید الشہدہ کون ہے امام حسین علیہ السلام یعنی ان آیتوں کا جو اتم یعنی جو کمال مصداف ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے یعنی آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ کسی ایسی محفل میں آئے ہیں جو سالانہ ہے اور ہم سنیں گے نہیں اس کا عرفانی پروسپیکٹس سمجھنے کی کوشش کریں امام حسین نے ایک سے ڈھجری میں ایک ایسا کام کیا کہ جو آنے والی تاریخ کے لیے ہر شخص جب بھی اس کربلا کے دائرے کے اندر آئے گا تو زندہ ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے آگ کو دنیا کے لیے وہاں پر ظاہراً تو قرمانی دی لیکن قیامت ایسا زندہ کر دیا کہ اب جو اس راستے پر مرے گا وہ بھی زندہ ہے جو اس کا ذکر کرے گا وہ بھی زندہ ہے یا 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 یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا آپ ایک ظاہرن ڈیوٹی کرنے آئے ہیں نہیں جو بھی آئے گا جو بھی ذکر کرے گا مگر اگر میں یوں کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ ہم پورے سال شاید مردہ رہتے ہیں جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یا جیسے ہی ذکر حسین آتا ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہ فرش عذاب اچھاتے ہیں یہ ملائکہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے عزیزان محترم یہ حل کی بات نہیں ہے اس کو سمجھیں یہ بہت بڑا عزاز ہے حسین کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ امام حسین کے پاس آ سکے کتنے لوگ تاریخ مثال دیتی ہے خلفان پابندیاں لگاتی زیارت پر کوئی نہیں جائے گا مگر جانے والے گئے ہاتھ کٹوانے پڑے گئے بدن مال دینا پڑا گئے عزت لٹوانی پڑی گئے کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جب کربلا میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے اور آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہے جس نے اپنی جان کو کربلا کی راستے میں دیا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا تو آج ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کی یہ نہ سمجھے ہم کبھی گمان ہوں میں کہ ہم عزت داری نہیں کریں گے تو شاید خوزانہ خاصتہ عزت داری ختم ہو جی نہیں ایسا نہیں ہے جس کے حرم کے اطراف گرد و خبار کی حالت میں چار ہزار ملائکہ کرتے ہیں جس کی زیارت کے لیے ستر ہزار ملائکہ اترتے ہوں اور ستر ہزار ملائکہ انتظار کر رہے ہوں اور جو اکسٹھ ہجری سے لے کر ایک گروہ آیا ہے ستر ہزار کا دوبارہ اسے موقع نہیں ملا ہے اتنی صف طولانی ہے عزیزانہ مطلب امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کی گئے امام حسین کو صرف اس طرح نہیں جب اس میں آئے ہیں کیریہ کریں گے ذکر کریں گے مجلس کریں گے اٹھ کے چلے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے دین خدا کا ایسا ردائی حسین ہے ہواس جیسے شیر کا بھائی حسین ہے بے مسل ہے جہاں میں شجاد حسین کی مجھے